پانچ سو سال کی عبادت ایک کٹورہ پانی بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا عابد اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے جس نے رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں ہے دوسری امتوں میں یہ جائز تھا اللہ تعالی نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس کی چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے میٹھا پانی ملنے لگا اور وہیں انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا سارا دن اور ساری ساری رات عبادت میں مصروف رہتا اس شخص نے پانچ سو سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے اب میرا آخری وقت آ پہنچائے میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں رہوں اور میرے بدن کو تا قیامت محفوظ رکھنا تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی ہی حالت میں اس کا انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے درخت پیدا کر دیئے ہیں لوگ اس زگا جاتے ہوئے گھبراتے ہیں اگر لوگوں کی پہنچ وہاں تک ہو جاتی تو وہ جگہ پوجہ پارٹ کا مرکز بن جاتا اللہ تعالی نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی حیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد جب بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے میں نے اپنے فضل اور کرم سے تجھے بخش دیا اور اپنے فرشتوں سے کہہ دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت میں عالی مقام میں لگ دو اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے پانچ سو سال تک عبادت کی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کے چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا اور آج اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا تو میری وہ عبادت کہاں گئی کم سے کم میری دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتے تیری نمازوں تیرے روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا بلکہ اس قدر عبادت اور ریاضت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا گویا میری ساری عبادت بیکار گئی اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کے طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو بلکہ اسے جہنم سے پانچ سو میل کے فاصلے پر رکھو تاکہ اسے جہنم کی آج کی تپش محسوس ہو فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا جب اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو وہ تڑپ اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا جہنم سے اتنی دور ہونے کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خوشک کاٹا بن گیا اسی اسنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں تھنڈے پانی کا ایک کٹورہ تھا یہ عابد دوڑا کہ اے اللہ کے بندے مجھے پانی پلا دے پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے وہ ہاتھ پیچھے ہڑ گیا اور آواز آئی یہ پانی تو تجھے مل جائے گا لیکن اس کی قیمت ہے عابد نے کہا کہ کیا قیمت ہے جواب ملا کہ پانچ سو سال کی عبادت عابد نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو میرے پاس پانچ سو سال کی عبادت ہے اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں ہے اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورہ پانی حاصل کر لیا جب پینے کے بعد جان میں کچھ جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا واپس لاؤ فرشتوں نے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے پانچ سو سال کی عبادت تو تُو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی لیکن دنیا میں جو پانچ سو سال تک تُو نے چشمے کا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے سمندر کی چٹان پر جو میں نے تیرے لیے انار کا درخت اگایا تھا اور تُو پانچ سو سال تک اس کا پھل کھاتا رہا اس کا حساب دے تُو نے دنیا میں میرے پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے ان کا حساب دے ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے ہم نے تمہیں سہد دی دیکھنے کو آنکھیں دی سننے کو کان دیے بولنے کو زبان دی اس کے علاوہ انگنت نعمتیں تجھے عطا کی ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں کتنے روزیں کتنے نوافل لے کر آیا ہے پانچ سو سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت اور ہمت عطا کی تھی اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی ارادہ ہم نے دیا توفیق ہم نے دی دانہ پانی ہم نے دیا پھر بھی تجھے دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور اس کا بدلہ چاہتا ہے ارے تُو نے جو کچھ کیا وہ سب ہماری مہربانی سے کیا بتا تُو نے اپنی طرف سے کیا کیا اگر کچھ ہے تو پیش کر یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہِ الٰہی میں ارز کیا بے شک اللہ نجات تیرے فضل و کرم سے ہوتی ہے کسی کے عامال سے نہیں ہوتی عامال کی تو یہ قدر و قیمت ہے پانچ سو سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورہ پانی پی لے خواتین و حضرات یہ واقعے میں ایک نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے اگر انسان کسی قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی آپ نے دیکھا کہ پانچ سو سال کی عبادت دھری کی دھریر ہے گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے نیک عامال اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے ورنہ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں بے شک اللہ بے نیاز ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں لکھ دیں اللہ رحیم ہے اللہ رحم کرنے والا ہے اور جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں اور تمام مسلمانوں کو بھی دین کا علم حاصل ہو اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرمائیں اور جنت میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائیں اور آپ سب ہی سے ہماری گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں اور ہمارے چینل دین کی باتیں زیرو سیون کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بل آئیکن کو آن کر کے آل پر کلک کر دیں